عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدہم سامین آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ مغفرت خداوندی کا عجیب واقعہ حرد ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا ایک آدمی تھا وہ کہیں چلا جا رہا تھا راستے میں اس کو سخت پیاس لگی وہ کومے میں اترا اور کومے کا پانی پیا جب باہن نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہن نکالے ہوئے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے اس نے دل میں کہا کہ اس کو بھی میری طرح سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی چنانتہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے مو سے پکڑا اور پھر کومے کے اوپر چڑھا یعنی پانی لے کر باہر آیا اور اس کتے کو پانی بھی لیا اللہ تعالیٰ نے اس کا یا وال قبول فرمایا اور اس کی بخش فرما دی صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانور کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر والے جاندار کے ساتھ سلوک کرنے میں عجر ہے بہوالہ صحیح بخاری مہتم سامین اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جانور قابل رحم ہو اور جس کا قتل جائز نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے